ہمارے استانس تھے حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علی داراللوم دیوبن کے شعب العدیس اور صدر مدرس تھے انہوں نے اپنی طالب علمی کا واقعہ سنایا اس زمانے میں عرب اسادزہ بھی ہوا کرتے تھے داراللوم میں جامعہ اظہر کی جانب سے اسادزہ بھیجی جاتی ہمارے والی صاحب مرہوم کے زمانے میں بھی جامعہ اظہر کے بہت ممتاز فاضل تھے جو داراللوم دیوبن میں بہت دنوں تک رہے والی صاحب ان کے شاگرد دے تھے شیخ عبد المنعیم النمیر جو بعد میں شیخ الازر بھی ہوئے اور جو بعد میں مصر کے وزیر اعقاب بھی ہوئے جنہوں نے دیوبن میں رہتے ہوئے کتاب لکھی تی کفاح المسلمین فی تحریر الہند مشہور کتاب ہے ان کی ہندوستان کی آدادی میں مسلمانوں کا جہاد مسلمانوں کی کوششیں تو حضرت مرنہ سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علی کے زمانے میں جو عرب اسادزہ تھے مولانا نے ان کا واقعہ ایک مرتبہ درستہ پر سنایا کہ وہ جب مسجد آتے تھے نماز پڑھنے کے لئے دیوبن کی گرمی انہیں لور والوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیاں بھی خوب گرمی ہوتی ہے ایسی دیوبن میں بھی بہت شدید گرمی ہوتی ہے پتہ نہیں آپ کیاں سردی بھی شدید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سمجھ نہیں ہوتی ہاں سم اندر کا کنارہ ہے تو سردی وہاں تو سردی بھی بہت شدید ہوتی ہے سردی کے زمانے میں اور گرمی کے زمانے میں گرمی بھی بہت شدید ہوتی ہے ہم نے بھی اللہ کی توفیق سے وہاں کی پانچ گرمیاں پانچ سردیاں دیکھی شدید گرمی اور یہ ایسی و ایسی تو ابھی جندی آئے ہیں ورنہ مسجدوں میں ایسی کا کوئی تصور نہیں ہے پنکھا ہو تو بڑی بات ہے اور اس زمانے میں دیوبن میں بجلی اتنی آتی تھی کہ آدمی قسم کھا سکتا تھا کہ ہمارے ہاں بجلی آتی اگر وہ قسم کھا لے کہ ہمارے ہاں بجلی آتی ہے تو اس کی قسم نہیں دوٹی تھی اتنی آتی تھی بس بلکہ یوں کہیے کہ آتی کم تھی جاتی زیادہ تھی آگی جلی دی اب ترمیر کے وقت میں گرمی کے زمانے میں زہر کی نماز عصر کی نماز وہ جو شیخ تھے وہ اپنے عربی طریقے کے مطابق جببہ بہنتے اوپر سے عبا جو عرب ڈالتے ہو اسے دور گرمی بڑھ جاتی رمال وہ پہن کر مسجد میں آتے وہ نماز پڑھتے مہتی صحیح صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی خدمت کرتا تھا جیسی ہی نکل کر فرض سے فارغ ہو کر اپنے کمرے جاتے تھے سنت پڑھنے کے لئے ابا اٹھا کر رضت پھٹتے تھے رمال اٹھا کر رضت پھٹتے تھے اس کے بعد تو سنت پڑھتے گرمی کی شدت کہنے لگے میں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت اتنی شدید گرمی ہے اور مسجد میں تو اور زیادہ حفظوں ہو جاتا ہے اتنا مجمع ہوتا ہے کبھی بجلی ہوتی ہے کبھی انتی ہوتی ہے پنکھے سے بھی گرم ہوا ہوتی ہے ابا پہننے کی کیا ضرورت ہے آپ جنبہ پہن لیتے ہیں ٹو بھی پہن لیتے ہیں اتنا کافی ہے کہنے لگے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا سعید مجھے اللہ تعالی سے شرم آتی ہے میں اللہ کے گھر جاتا ہوں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں اللہ نے فرمایا ہے خضو زینتکم عندکلی مسجد جب نماز کیلئے مسجد آیا کرو تو فٹ ہو کر آیا کرو کوئی مہمان آ جائے بھی کوئی منشتر مجھ سے ملنے آ جائے تو میں یہ عبا پہنے بغیر یہ نمال ڈالے بغیر میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا تو میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں مجھے شرم آتی ہے اب میں اپنے کمرے آ جاتا ہوں اب اس کو اتار کر کے پھر سنت پھو